اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے انفینکس کی ڈیوائسز پر اپنے جو فانٹس ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں انفینکس کی جو نئی ڈیوائسز ہیں میں نے اپنی پیشلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ وہ ساری ایک فانٹ کی جو کمپنی ان کو پروائیڈ کرتی ہے میجک فانٹس اس کا نام ہے اس کے ساتھ آتی ہیں تو میجک فانٹس آپ کو وہ فلیکسیبلٹی پروائیڈ نہیں کرتی جو کہ اس سے پچھلے ورجن جیسے لولی فانٹ میں ہوتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کے فانٹس لگا سکتے تھے لیکن اس میں آپشن جو ہے وہ نہیں دیا جاتا بہت سارے لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں فیس بک پیج پہ فیس بک گروپ پہ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کی ہیں نئی جو ویڈیو ہے وہ بنائے اور ہمیں بتائیں کہ ہم جو نیا طریقہ ہے یا نئے جو فانٹس ہیں اس کے اوپر کس طریقے سے اپنے مرضی کے فانٹس لگا سکتے ہیں تو میں نے بہت ساری ریسائرچ کی ہے اس کے اوپر اور مجھے ایک طریقہ مل ہے جو آج سے پہلے میرے خیال سے کسی نے بھی شیئر نہیں کیا ہوگا آج میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ وہ طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنی مرضی کا فانٹ جو ہے وہ اپنے موبائل کے اوپر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجے گا اور ویڈیو کو سکپ نہ کیجے گا کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی سٹیپ سکپ کر دیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ طریقہ تھوڑا سا کمپلیکس اور سوفیسٹیکیٹڈ ہے اس طریقے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے تب ہی آپ چینج کر پائیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وقت پہ آپ کسٹم فانٹ میں ایک ہی فانٹ لگا سکیں یہ اس سے زیادہ فانٹ نہیں لگا سکتے اگر آپ نے یہ پورا پروسیس جاننا ہے کہ آپ نے یہ کس طریقے سے کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھنا ہوگا میرا نام ہے تاور امان آپ دیکھ رہے ہیں اے یو آر چینل لیٹس ٹارٹ کسٹم فانٹ جو ہے وہ کوئی بھی وہ فانٹ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو پسند ہو اور آپ اپنے فون پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں روز میری فانٹ ہوتا ہے وہ والا فانٹ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو میں آج ساری جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس فائل منیجر ہونا چاہیے کوئی بھی فائل منیجر ہو جائے تو میں پرسنلی یوز کرتا ہوں سالیڈ فائل منیجر پھر آپ کو گوجل پلیک سٹور سے مل لے گا آپ نے اس کو داؤنلوڈ کرنے ہی جب آپ اس کو داؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے جنہا آپ اوپن کریں گے آپ کے پاس یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں سامنے آرہی ہیں میرے یہاں پھر آپ کو ایک فولڈر ملے گا میجک فونٹس کے نام سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا میجک فونٹس کے نام میں میں چلیز یا میرا پاس ایک فولڈر شہrare میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں فانٹس والے فولڈر کے اندر چلے جانا ہے جب آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو ڈیفرنٹ فولڈر دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ اوپر آل والا فولڈر ہوگا نیچے ای این اگر آپ کو ان میں سے کوئی فولڈر دیکھنے کو نہیں ملتا تو آپ کو پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فولڈر تب بنتے ہیں جب آپ اپنے موبائل کے اوپر کوئی بھی فانٹ اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی فولڈر یہاں پہ نظر نہیں آرہا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ جب ہم دوبارہ اس کو اپلائی کریں گے فانٹس کو تو یہ دوبارہ فولڈر آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے تو ای این میں اگر ہم جاتے ہیں یہاں پہ وہ فانٹس ہیں جو کہ آپ کو میجک فانٹ میں نظر آتے ہیں اور آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو اپلائی کیا ہوا ہے یہ جو ٹرک ہے وہ بہت زیادہ سمپل بھی ٹرک ہے اور بہت زیادہ کمپلیکس اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ کو ایک اے بی سی یا ایک زیرو یا ایک کا بھی فرق پڑھ جائے تو یہ ٹرک جو ہے وہ کام نہیں کرتی پہلے میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں اگر آپ نے یہ ٹرک اپنے موبائل کے اوپر اپلائی کرنی ہے تو یہ ٹرک آپ کے موبائل کے اوپر کام کرے گی لیکن مجھے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلی اپ ڈیٹ کے بعد ہو یہ ہو سکتا ہے آپ کے موبائل میں نہ رہے کیونکہ میجک فانٹ کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آتی رہتی ہے اس کے علاوہ ایکس او ایس لانچر کی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں کیونکہ میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بنا رہا ہوں پانچ اپریل دوہزار بیس کو کہ آپ نے وہ فانٹ جو کہ آپ اپنے موبائل کے اوپر لگانا چاہتے ہیں وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں سے بھی رکھ لینا ہے وہ آپ کو ٹی ٹی ایف فارم میں ہونا چاہیے آپ کو کوئی فانٹ پسند آگیا ہے آپ اس فانٹ کو اپنے موبائل کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لینا ہے کہیں پہ بھی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میرے پاس ڈرائیڈ سینس والا فانٹ جو ہے آپ کو شو ہو رہا ہے کہ میں نے بلوٹس کے ذریعے اپنے دوسری موبائل سائز میں ٹرانسفر کیا ہے جو فانٹ میں یوز کر رہا ہوں اور آپ اس کو اپنے موبائل پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف ایک چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہ فانٹ جو ہے وہ ٹی ٹی ایف فارمیٹ میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو بھی فانٹ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے آپ نے چلے جانا ہے ایکس ٹیم میں آپ سکرین پہ لانگ پریس کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایکس ٹیم کا آپشن مل جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ایکس ٹیم کے اندر چلے جائیں گے جب آ جاتے ہیں آپ ایکس ٹیم کے اندر فانٹ ملے گا یہاں پہ آپ کو وہ سارے فانٹ ملیں گے جو کہ آپ کو میجک فانٹ پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پہ جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے کوئی بھی ایک فانٹ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو اپلائی نہیں کرنا ہے پیونے فانٹ جو ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کیا ہے تو یہ فونٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب میں نے اس کو اپلا یہ بھی نہیں کیا واپس چلا جاتا ہوں اور یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ہمارا فونٹ ڈاؤنلوڈ کس جگہ پر ہوا ہے پائل منیجر میں چلے جاتے ہیں یہاں سے ہم انٹرنل میمیری میں آگئے ہیں اور یہاں سے تو میجک فونٹس والے فولڈر میں آپ نے چلے جانا ہے پھر آپ نے ڈاؤنلوڈ میں چلے جانا ہے پھر آپ نے فونٹس میں چلے جانا ہے جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے ای این والے فولڈر میں چلے جانا ہے جب آپ یہاں پہ آئے گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ میں نے جو ابھی فونٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہے اب آپ نے وہ فونٹ جو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو کاپی کرنا اور یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو میرا جو فانٹس تھا وہ بلوٹوث والے فولڈر میں پڑھا ہوا تھا تو میں بلوٹوث والے فولڈر میں جاتا ہوں یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں یعنی میں نے کاپی کر لیا اور یہاں سے انٹرنل میملی میجک فانٹس ڈاؤنلوڈ فانٹس این این یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا ہے پیسٹ ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فانٹ کا نیم ہے اس کو یہاں سے کر لینا ہے کاپی یہاں سے میں رینیم کے اوپر کلپ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس سارے نام کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے یہ جو آپ نے فانٹ ابھی اس کے اندر پیسٹ کیا ہے اپنی مرضی کا فانٹ اس کی اوپر آپ نے یہ جو نام ہے اس کو جا کے پیسٹ کر دینا ہے آپ کو کہے گا کہ یہ اس نام سے پہلے موجود ہے تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے رینیم پہ جانا ہے یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹی ٹی ایف اس کا آخر سے ایف مٹا دینا ہے پھر اوکے کریں گے فانٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے جب آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے پھر آپ نے دوبارہ اس کے رینیم پہ آنا ہے اور یہاں پہ جو آخر میں ٹی ٹی تھا اس کے آگے ایف لگا دینا ہے تو اب یہ فانٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے دوبارہ آپ نے ایکس ٹی میں چلے جانا ہے جب آپ دوبارہ ایکس ٹی میں آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے یہ جو تین لائنیاں اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ می فانٹ میں چلے جانا ہے یہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیونی فانٹ جو ہے جو میں نے فانٹ لگایا تھا وہ پیونی فانٹ تھا میں اگر آپ اس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو میرے پاس جو میرا فانٹ ہے وہ اپلائیڈ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے موبائل کے اندر اپلائی ہو چکا ہے اب میں ایپس میں جا کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ایپس کا جو فانٹ ہے وہ وہی فانٹ ہے جو کہ ہم نے ابھی اپلائی کیا ہے ایکس تیم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ وہی فانٹ ہے جو کہ میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور اس کو اپلائی کر دی ہے بغیر دیکھے تو اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ کا وہ فانٹ جو آپ اپنی موبائل پر لگانا چاہتے تھے وہ لگ گیا ہے اس طریقے سے آپ کا کوئی بھی کسٹم فانٹ جو آپ نے موبائل پر لگا سکتے ہیں اب ہم سیٹنگ میں جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی رائٹنگ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں رائٹنگ بلکل وہی ہے جو آپ نے فانٹ لگایا ہے اب اگر ہم پیونی فانٹ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیونی فانٹ اصل میں تھا کون سا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیونی فانٹ وہ والا فانٹ تھا جو کہ یہاں پہ آپ کو اس کے تھم نیل میں نظر آ رہا ہے یعنے یہ تھوڑا لمبا سا فانٹ تھا بہت سمپل طریقہ ہے میں آپ کو اس کا کوئر ری کیاپ تے دیتا ہوں سب سے پہلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی فائل منیجر اوپن کار لینا ہے اور فائل منیجر میں جا کے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ میجک فانٹس والے فالدر ہیں کہ نہیں ہے سب سے پہلے اپنے میجک فانٹس والے فولڈر کو اوپن کے لینا ہے پھر اس کے اندر آپ نے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں جانا ہے پھر آپ نے فونٹس والے فولڈر میں جانا ہے پھر آپ نے ای این والے فولڈر میں جانا ہے جب آپ یہ کنفرم کر لیں کہ یہ ساری چیز جماعت میں موجود ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کوئی فونٹ جو آپ اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ٹی ٹی ایف فارمیٹ میں وہ کسی بھی فولڈر میں ہو آپ کی ٹرنل میموری میں ہونا چاہیے تو آپ وہاں سے اس کو آسانی سے اپلائی کر سکیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ یہ فونٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے پھر آپ نے جانا ہے ایکس ٹیم کے اندر اور ایکس ٹیم میں جا کے آپ نے کوئی بھی فونٹ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اپلائی نہیں کرنا جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ ای این والے فولڈر میں آپ کے پاس شو ہو جائے گا اور وہ جو فونٹ آپ نے اپنی مرضی کا ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کو وہاں پر پیسٹ کر کے اور این والے فولڈر میں جو آلریڈ ڈاؤنلوڈڈ تھا اس کا نام اس کے اوپر پیسٹ کر کے آپ اپنی مرضی کا فانٹ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی کنفیوشن ہو رہی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرے فیس بک گروپ میں پوچھ سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پر پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر مجھ کو میسج کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پر مجھ کو میسج کر سکتے ہیں بہت سارے ویز آف کمیونکیشن ہیں میں آویلیبل ہوں رابطہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کوئی بھی کسٹم فانٹ اپنی انفینکس کی ڈیوائس پر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے انفینکس موبائل کے لحاظ سے میری پلی لیسٹ ہے جس میں میری اوور فورٹی فور ویڈیوز ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے حوالے سے تو اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا جو پلی لیسٹ کا لنک ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو چیک آؤٹ کر لینا ہے بہت ساری آپ کو انفینکس ڈیوائس کے حوالے سے چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور کچھ ایسی ٹپس اور ٹیکس آپ کو سیکھنے کو ملیں گی جو آپ نے پہلے نہیں سیکھی ہوں گی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ